اسلام علیکم، ہاں آپ جانتے ہیں؟ ہاں آپ جانتے ہیں؟ اسے بھی بندیا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الیکٹرک سٹوف ہے اس لئے آپ کو اس کی کوئیز نظر آ رہی ہیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں ریڈ ریڈ سی تو میں نے اپنا پین رکھ دیا اوپر اس پین کو ہیٹ اپ ہونے دیں اور پھر ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہیٹ جتنی دے یہ پین ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ دوسری کوئی چیزیں کٹ کر لے جائیں تو میں سبزیاں کٹ کرنے لگی تھی اب میں اس کے اندر جو ہے وہ آئل ایٹ کر رہی ہوں آپ نے آدھا کپ جو ہے اس میں آئل کوکنگ آئل ایٹ کر لینا ہے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا دیر گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنا چکن ایٹ کریں گے اچھا تو آج جو میں چکن مراری ہوں اس کی ریسی بھی ہے آلماسٹ ہاف کیجی چکن کی تو میں نے چکن لیا اس کو میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا سائٹ پہ ابھی ہمارا آئل جو ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر اپنا چکن ڈال دیں گے آج کل ساتھ کی جو ہے وہ نائی ڈیوٹیز چل رہی تھی ہاں اسپیل میں تو اس لئے جو ہے وہ میں نے ہم لوگ زیادہ باہر کا ویلاغ نہیں کر پائے سو انشاءاللہ نیکس ویلاغ کریں گے ضرور کہیں گا باہر کا اور آپ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے یوکے میں اگر کوئی بھی آپ کو انفرمیشن بھی چاہیے کچھ بھی آپ کو لائک دیکھنا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے اور اب جو ہے دوبارہ تیرسی بھی کی طرف یہ میرا چکن تھا ہاف کلو جو کہ میں نے کیا ہوا تھا واش کیا ہوا تھا میں اس کو ڈال رہی ہوں آئل میں اب ہم جو ہے اس چکن کو چلتی سے میکس کر دیں گے اور پکانا ہے جب تک یہ وائٹ وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو کچھ نظر آرے ہیں پیسز وائٹ وائٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو جب سارے پیسز وائٹ وائٹ ہو جائے سب تک آپ نے اس کو اچھی طرح میکس کرنا ہے آئل کے ساتھ تو اب یہ ہمارا چکن دیکھیں اچھی طرح بھون گیا ہے آئل کے ساتھ اور اب ہم جو ہے اپنا نیکسٹ انڈیلین سٹھا لیں گے اور اب اس میں جو ہے وہ میں ڈالوں گی جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے رکھا ہے شان کا ویسے میں کبھی وہ گھر پہ بھی بنا لیتی ہوں اور یہ میرے پاس آلیڈی تھا تو یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر اور یہ ہاف کیجی چکن ریسیپی ہے ٹھیک ہے تو ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ آل دائیں پھر اس کو اچھی طرح میکس کر دیں آپ یہ جو ہم چکن کوڑای منا رہے ہیں ڈھر پر جو ہاں ہر وقت موجود ہتے ہیں ہمارای باس مسائلے ان ہی سے بنے گی لگا رہا پہ کوئی فینسی ہے کوئی باہر سے کوئی اور مسائلے رانے کی ضرورت نہیں ہے جی تو اب میں تمہارٹس ڈال دی تھی تمہارٹس کو ہمس کٹ کر دائیں تھی مارٹس میں ڈال دیھ AB99 میں نے تمہارے بارک다고 جنجر گر اس جنا لگایا تھے اگر آپ کا چکن جو ہے وہ زیادہ درائی ہو رہا تو آپ تھوڑا سو اس میں پانی ڈال دیں اگر اسی طرح آپ رکھنے اور آفتر 5-10 منٹ جب تک آپ کے ٹماٹر گل جائیں گے اور ان کی سکن آپ کو ایسے لگے کہ اتھر جائے گی آرام سے تو آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اوپر سے کور کو اور پھر جو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے جی تو اب یہ دیکھے اتنا اچھا لگ رہے ہیں جو سکن ہے وہ ریموو کر دینی ہے جیسے دیکھیں اس ٹماٹر کی سکن اتھرتی جاری تھی میں ا اتھاری جاری تھی تو آرام سے آپ نے جو ہے وہ سپیچولا لینا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی مدد سے آپ نے ان کی سکن ریموو کر دی گئے اور سارے ٹماٹر کی سکن ریموو کر دی تھی میں نے اور دن میں نے جو ہے ٹماٹر کو مکس کر دیا تھا اس کے اندر ہی مسالے کے اندر یہ دیکھے کتنا خود ہی ٹماٹر کا پانی اور جو ہے چکن کا پانی اسی میں بھل رہا تھا میں نے ابھی اور ایکسٹر پانی کو ایٹ نہیں کیا تھا جی تو اب باری آتی ہے ہمارے سپائسز کی میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ ڈالا تھا نمک ہاف ٹی سپون سے بھی کم کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ڈالی تھی اور ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی ڈالے تھے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سوکھا دنیا کا پاورڈر ڈالا تھا اور پھر آپ نے اچھی طرح اپنی ہانڈی کو ہلا لینا ہے تاکہ سارے سپائسیز ہمارے مکس ہو جائیں جی تو نیکس جو ہے وہ ہم ہم کیومن پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے آلماسٹ ایکوال ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈال دینا ہے اسے ذرا مزے کا سپائس آتا ہے ہمارے کھانے میں اور پھر آپ نے آلماسٹ ہاف ٹی سپون کے آلماسٹ چیلی ڈال دینا ہے اب ہم نے دہی لینا ہے تین سے چار ڈیول سپون جو ہے دہی لیں گے ہم وہ ایڈ کریں گے اپنے ہانڈی میں اور ہم اس کو پھر مکس کریں گے اچھی طرح سے دہی ڈالنے سے بہت اچھی سی گریوی بن جاتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے اور ویسے بھی لائکی دہی سے کافی ٹیسٹ آتا ہے ہانڈی میں اور دن جو ہے آپ اس کو مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بس آپ نے اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ دم پر رکھنا ہے کیونکہ ہمارا چکن بھی کل چکا ہے اور ہماری ہانڈی بن چکی ہے پانچ منٹ کے دم کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیں اس کا کور اور دن یو سی کہ کتنا جو ہے وہ مزی کی یمی سی ہماری جو چکن کرائی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اتنی ایک کوئک ریسپی ہے نا کہ یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے لائکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ تو آپ اس کو آرام سے جو ہے چکن نکالیں اور بھنا لیں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی کمنٹ موکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور میں ابھی آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اتنی مزی کی بہتہینکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ویڈیو مجھے ریسپی